اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے اور اپنے اردگیٹ سب کا خیال رکھ رہے ہوں گے میں ہوں آپ کی ناظرہ کی تیچر مس آمنہ گلانی اس امید اور یقین کے ساتھ کہ آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں بلکل خیریت سے ہوں گے آج ہم لوگوں نے ناظرہ کا کام کرنا ہے اور ہمارا ناظرہ کا کیا کام ہے ہمارا ناظرہ کا کام ہے یہ سن القرآن جو کہ عربی کا ابتدائی قائدہ ہے اس کو ہم لوگ پڑھیں گے تو سب سے پہلے ہم لوگ تاؤز پڑھیں گے تاؤز کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے میں پناہ مانگتا ہوں یا میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے اس کا کیا مطلب کہ ہم لوگ اللہ تعالی کی پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالی کی حفاظت مانگتے ہیں شیطان کے ہر شر سے اور شیطان کی ورائی سے کہ وہ ہم سے دور رہ سکے اس کے بعد ہم لوگ تسمیہ پڑھیں گے تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا مطلب ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھ لیا کریں کیونکہ بسم اللہ کے پڑھنے سے ہمارے ہر کام میں برکت پیدا ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم لوگ پڑھیں گے علم اضافے کی دعا اور وہ کیا ہے وہ ہے ربی زدنی علم ربی زدنی علم اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اب ہم لوگوں نے اپنا سبق آگے پڑھنا شروع کریں گے ہم لوگ کل ہم نے زبر کے مطلب پڑھا تھا کہ یہ زبر ایک چھوٹی سی ترچی لائن کو کہتے ہیں جس کو اگر حرف کے اوپر ڈالا جاتا ہے تو اس کی آواز تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو کل ہم لوگوں نے یہ والی پوری لائن ہم لوگوں نے پڑھی تھی اس کو یاد کیا تھا اب ہم لوگوں نے یہاں سے شروع کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے بھی میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے سین زبر سا شین زبر شا سات زبر سا دا زبر دا تا زبر تا زا زبر زا آہ آین زبر آہ غین زبر غا پھر سے پڑھتے ہیں سین زبر سا شین زبر شا آہ سات زبر سا سات زبر سا دا زبر دا تا زبر تا زا زبر زا آین زبر آہ غین زبر غا اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے اس کو بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور اس کو سمجھ سمجھ کے پڑھنا ہے تاکہ آپ کو حروف کی پہچان ہو جائے اور آپ کو زبر کے متعلق پتا چل سکے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اس کو بہت اچھے طریقے سے اب یاد کر کے مجھے سنانا ہے اپنی آوڈیو یا ویڈیو کلپ کے ذریعے چلیں جی ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ